بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیسٹورنٹس آج ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں پیچن یعنی پیڈیارٹک ہیلت نرسنگ کا لیکچر جو کہ ہمارے ساتھ ہے کلفٹ لیف اینڈ فیلٹ یہ ہمارے ساتھ ایک کنجنیٹل ڈیپیکٹس ہوتے ہیں بچوں میں یعنی کنجنیٹل مطلب کے پیدائشی جو کہ جنیٹک سے ریلیٹڈ ہوتی ہے جب بھی کوئی جنیٹکلی ابنورمیلیٹی آ جاتی ہے یا کوئی پیملی میں کوئی ہیسٹری موجود ہو اس طریقے سے تو یہ ہمارے ساتھ کیا ہوتی ہے کنجنیٹل ابنورمیلیٹی ہوتی ہے کنجنیٹل ڈیپیکٹ ہوتی ہے جس میں جو لیف ہے یا جو فیلٹ ہے اس کی میسنگ ہوتی ہے افر لیف کی فیشریا ہوتی ہے اس کی سیپریشن ہوتی ہے یا جو فیلٹ ہے جو ہارڈ فیلٹ ہوتے ہیں اس کی سیپریشن ہوتی ہے نو سے تو یہ ہمارے ساتھ ایک ابنورمل کنڈیشن ہوتا ہے کہتے کے ساتھ ہیں کلپٹ ہمارے ساتھ کیا ہوتی ہے نارملی سپریشن آجائے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم اس اب نارملی جو کہ نارمل نہ ہو سپریشن اس کو ہم کہتے ہیں کلپٹ ٹھیک ہے وہ سپریشن جو کہ ہمارے ساتھ نارمل نہ ہو ایک اب نارمل سپریشن ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کلپٹ لپٹ کہتے ہیں اسی طریقے سے اس کو ہم کلپٹ کہتے ہیں جب بھی وہ سیچویشن یعنی اب نارمل سپریشن ہمارے ساتھ لپٹ میں آجائے تو اس کو ہم کیا کہیں گے کلپٹ لپٹ کہیں ے اور اگر وہی اب نورمل سپریشن فائلٹ میں آگیا تو اس کو ہم کلفٹ فائلٹ کہیں گے سٹونٹ 미국 اگر وہی اب نورمل سپریشن فائلٹ وہی ہوگیا تو اس کو ہم ہم نے کلفٹ فائلٹ کہیں گے جو ہم زیر کلفٹ فائلٹ ہوت ہے تو اس کو ہم کیا کہے سکتے ہے کہ جب بھی ہمارے ساتھ اپڑ لیفت کی پشائر ہو جائے پی backlash مطلب کی سپریشن ہ کا اسکہ فائلٹ سپریشن فائلٹ ہوا جائے اور کلفٹ فائلٹ ہوسیا تو کیا ہتی ہے سپریشن نوس پروم اس کو ہم کیا کہیں گے اس کو ہم کلیفٹ فیلٹ کہیں گے جیسے کہ یہ جو کلیفٹ لف ہوتی ہے تو اس کا اگر پردر مور ایکسٹینشن ہو جائے یہ ایکسٹینڈٹ ہو جائے اس کے جو پیشر ہے وہ ایکسٹینڈٹ ہو جائے فیلٹ تک پہنچ جائے تو اس دوران بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہے کلیفٹ فیلٹ ہے اچھا اب ہمارے ساتھ آ رہا ہے ڈیپنیشن ڈیپنیشن سے پہلے اگر اس کی ہم تھوڑا ٹائپس کی بات کریں یا اس کی تھوڑی مطلب اس کی جو سٹرکچر ہے یا جو کلیفٹ فیلٹ ہے یہ کیوں ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے اچھا سٹینڈٹ تو یہ جو کلیفٹ لف ہے یا کلیفٹ فیلٹ ہے اگر یہ ہو جائے تو کیا کیا ابنارمیلیٹی آ سکتی ہے تو جب بھی ہمارے ساتھ ایک بچے میں کلیفٹ لفٹ ہو تو اس کی جو پرونانسیشن ہے جو کانا پینا ہے یا جو ورڈز کو پرونانس کرنا ہے جو ورڈز کو بولنا ہے یا باتیں کرنا ہے تو وہ کیا ہوگی وہ دوڑا ابنارمیل ہوگی اس کی کوالیٹی اچھی نہیں ہوگی کیونکہ یہ جو لیپس ہوتے ہیں یا یہ جو پیلٹ ہے یہ ہمارے ساتھ بولنے میں کانے میں ہر ایک چیز میں مدد دیتی ہے ٹھیک ہے جب بھی ہم باتیں کرتے ہیں تو یہ جو لیپس ہے اس کی اپنا ہی ایک نارمل مومنٹ ہوتا ہے ہر ایک لپس کے ساتھ تو جب بھی اس کی پوزیشن یا اس کی جو سٹرکچر ہے وہ حراب ہو جائے تو اس دوران اس کی مومنٹ صحیح نہیں ہوگی اور اس وجہ سے جو بچہ ہوگا وہ تتلا ہوگا یا اس کی جو باتیں یا جو پرونانسیشن ہے اس کی کوالیٹی صحیح نہیں ہوگی ٹھیک ہے یا اگر ایک بچہ ہے اور وہ خوراک کرنا چاہتا ہے تو اس کی کانا کا جو کوالیٹی ہے یا کانا کانا ہے وہ کیوں صحیح سے نہیں ہوگی کیونکہ جب بھی ہم بولیس کو اندر کر دیتے ہیں موت میں تو وہ بولیس جوہے نا اس کو فش کرنے کے لیے لپس یا فیلٹ کی ہیلف کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے یا لپس یا فیلٹ جوہے نا یہ اس کے لیے یوس ہوتی ہے کہ اس بولیس کو فش کرے اندر کی طرف تو جب بھی ہمارے ساتھ یہ ابنارملیٹی آ جائے کلیفٹ لیفٹ ہو یا کلیفٹ فیلٹ ہو تو تب ہم اس بولیس کو اندر نہیں کر پائیں گے اس وجہ سے ہمارے ساتھ جو کانا ہے وہ بھی صحیح سے بچہ نہیں کائے گا ٹھیک ہے اور اس وجہ سے ہمارے ساتھ اسپیریشن کی بھی چانسز ہو سکتی ہیں کیونکہ جب بھی ایک بچہ ہے اور وہ دودھ پیتا ہے تو اس دوران اس کی جو موت کا سٹرکچر ہے وہ حراف ہے تو اس وجہ سے کیا ہو سکتی ہے لنگز میں اس کی ہڑاک چلے جا سکتا ہے اور اس وجہ سے اس کو اسپیریشن اور ریت بھی اکر ہو سکتی ہے ہمارے ساتھ اس کی تری ٹائپس ہے ایک ہے سیمپل کلیفٹ ایک ہے کمپلیکیٹڈ کلیفٹ اور ایک ہے کمپاؤنڈ کلیفٹ اگر سیمپل کلیفٹ کی ہم بات کریں تو یہ جو پیکچر میں یہاں پہ یہ جو ڈائیگرام میں دکھائے گیا ہے یہ جو بچہ ہے اور اس کا جو لیفٹ ہے اس کی کلیفٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے سپیریشن ہو گئی ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے سیمپل کلیفٹ کہیں گے کمپاؤنڈ کلیپ میں یا کمپلیکیٹڈ کلیپ میں کیا ہوتا ہے کمپلیکیٹڈ کلیپ میں جب بھی ہمارے ساتھ لپس کے ساتھ ساتھ جو گمز ہیں وہ بھی انوال فوٹی اس کی بھی سپریشن ہو گئی ہو اس میں بھی ابنوربلیٹی ہو تو تب ہم کہیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ ایک کمپلیکیٹڈ کلیفٹ ہے ٹھیک ہے اور جو کمپاؤنڈ ہوتی ہے تو کمپاؤنڈ میں کیا ہوتی ہے اب کمپاؤنڈ میں ہمارے ساتھ لپ تو کلفٹ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ فیلٹ بھی کلفٹ ہو تو اس دوران ہم کہیں گے کہ اگر بوت کلفٹ ہو یعنی فیلٹ اور لپ تو اس دوران ہم کہتے ہیں کہ کمپاؤنڈ کلفٹ ہو گئی ہے اچھا سیرنس اب ڈیپنیشن کی طرح آتے ہیں کہ ڈیپنیشن میں کیا لکھا ہے ڈیپنیشن میں لکھا گیا ہے کہ کلفٹ لپ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو کلفٹ لپ ہے وہ اصل میں فیزیکلی یعنی سٹرکچلی آپ لوگ کو دکھائی دے گا جب بھی ہمارے ساتھ لپ کی سپریشن ہو جاتی ہے دو سائیڈ میں افر لپ کی اسپیشلی یہ افر لپ میں ہوتی ہے افر لپ کی جب بھی سپریشن ہو جاتی ہے دو سائیڈ میں اور وہ ہمیں فیزیکلی دکھائی بھی دیتا ہے اور اس میں ایک نیرو سی آفننگ بھی رہ جاتی ہے سکن میں یعنی گیپ آ جاتی ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ اب ہمارے ساتھ افر لپ کی کلفٹ ہو گئی ہے کیا ہوتا ہے کہ اگر یہ ہمارے ساتھ یہ سپریشن جو ہے یہ فردرلی ایکسپینڈٹ ہو سکتی ہے اور جب یہ ایکسٹینڈ ہو جائے نوز تک پہنچ جائے یا فیلٹ تک پہنچ جائے اور اس میں جا اور جو افر گم سے یہ ساری موجود ہو جائے یا شامل ہو جائے تو اس دوران کیا ہو سکتی ہے اس دوران اس سپریشن کو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کمپلیکیٹڈ کیا ہو گئی ہے کلفٹ لپٹ ہو گئی ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ڈائیگرام میں ہمیں دکھائے گیا ہے کہ اسی طریقے سے کیا ہوتی ہے کلفٹ لپٹ ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں کلفٹ لپٹ کہتے ہیں اس طریقے سے آپ لوگوں کو یہاں سے بھی دکھائے گئے ہیں کہ اس طریقے سے کچھ کلفٹ لپٹ ہوتی ہے اس کے بیچ میں یہ نیرو سی سپیس ہوتی ہے اور دونوں سائٹ پہ جو لپٹ ہے وہ کیا ہو گئی ہے سپریشن ہو گئی ہے دو سائیڈٹ میں اچھا سرنس اب ہمارے ساتھ آ رہا ہے کلیفٹ فیلٹ کلیفٹ لیفٹ کی تو ہم نے بات کی لیکن اب رہ گیا ہے کلیفٹ فیلٹ کلیفٹ فیلٹ جو روف اپنی ماؤت ہوتی ہے جو ہارڈ فیلٹ ہوتی ہے جب اس کی کیا ہو جاتی ہے اس کی جب ہمارے ساتھ سپریشن ہو جاتی ہے یا آفننگ ہو جاتی ہے نوز اور ماؤت کے درمیان جو دیوار سا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے اس کی آفننگ ہو جاتی ہے اس کی کمیونکیشن ہو جاتی ہے وہ دوسرے سے مل جاتی ہے اس کی جو دیوار ہے وہ ہٹ جاتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کلیفٹ فیلٹ کہتے ہیں کلیفٹ فیلٹ میں ہمارے ساتھ ہارڈ فیلٹ بھی آتا ہے اور سافٹ فیلٹ بھی آتا ہے دونوں فیلٹ موجود ہوتے ہیں کنجینٹل فیشر این دی روف اوف دی ماؤت فارمنگ کمیونکیٹنگ پیسیج کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ایک کنجینٹل پیشر ہوتی ہے فیشر مطلب کہ سپریشن ہوتی ہے جب بھی ہمارے ساتھ ماؤت اور جو نزل کیوٹی ہے اس کے بیچ میں جو دیوار ہے اس کی کمیونکیشن آ جائے وہ کٹ جائے ٹھیک ہے اس کی سپریشن ہو جائے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کلیفٹ فیلٹ کہتے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس ڈائیگرام میں یہاں پہ آپ لوگوں کے دکھائی دے رہا ہے یہاں پہ بھی دکھائی دے رہا ہے یہاں پہ بھی ہے کہ اس میں ہمارے ساتھ جو کلیفٹ لفٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ کلیفٹ فیلٹ بھی ہے سوری اس کے ساتھ نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ نہیں ہے لیکن یہ جو دونوں ڈائیگرام ہیں باقی اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ اس میں کیا ہو گیا ہے کلیفٹ لفٹ اور کلیفٹ فیلٹ دونوں ہیں اچھا سورنس اب ہمارے ساتھ انسیڈنس کی بات کر رہا ہے کہ مطلب تقریباً کتنے بچوں میں ہمارے ساتھ ایک کلیفٹ لف والی یا کلیفٹ فیلٹ والی بچہ آ سکتا ہے تو لکھا گیا ہے کہ اگر ہم کلیفٹ لفٹ کی بات کریں تو کلیفٹ لفٹ میں کیا ہوتا ہے کہ ون بچہ ست سو لائو بچوں میں کیا ہو سکتی ہے وہ کلیفٹ لفٹ ہو سکتی ہے اور یہ مور دن کیا ہے مور زیادہ تر یہ ایفیکٹ کر دیتی ہے کس کو مائل کو یعنی مائل میں زیادہ تر کلیفٹ لفٹ موجود ہوتی ہے جیسے کہ ست سو میں ایک بچہ ہو سکتا ہے کہ اس کو کلیفٹ لفٹ ہو اسی طریقے سے اگر فیلٹ کی ہم بات کریں تو پچیس سو بچوں میں ہمارے ساتھ ایک بچہ کلیفٹ فیلٹ ہوتی ہے اور اس میں زیادہ تر جو مور ایفیکٹڈ انسیڈنس ہوتی ہے تو وہ کون ہوتی ہے وہ فیمیل ہے تو یہاں پہ اگر آپ لوگ سوچئے تو مائل میں زیادہ تر یہ کنجنیٹل ڈیفیکٹ جو ہی نہ وہ موجود ہوتی ہے اس کمپیرٹو فیمیل اچھے سرینز اب ہم کازز کی طرح آتے ہیں کہ کازز کیا ہو سکتی ہے تو لکھا گیا ہے کہ ان کمپلیٹ فیوجن آف ایمبریونک سٹرکچر سراؤنڈنگ دی اورل کیوٹی جب بھی ہمارے ساتھ یہ کس وجہ سے کاز ہوتی ہے یہ جو کلیفٹ لفٹ ہے یا کلیفٹ فیلٹ ہے یہ کس وجہ سے کاز ہوتی ہے اس کی مائن کاز یا اس کی مائن ایٹیولوجی کیا ہے تو اس کی مائن ایٹیولوجی کے بارے میں بتایا کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ جب ہمارے ساتھ جو ایمبریونک فیوجن ہے وہ اگر ان کمپلیٹ ہو جائے ٹھیک ہے منطلب کہ وہ کمپلیٹ لے ایک دوسرے کے ساتھ مل نہ جائے ٹھیک ہے اور اس وجہ سے جو ہے کنجنیٹل ڈیفیکٹ آ سکتی ہے اور کیوٹی جو ہے اس کی سٹرکچر کی سراؤنڈ جو ہی نا کچھ کچھ کیا ہو سکتی ہے اس میں کچھ کمی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ پر لکھا گیا ہے کہ کلیف فیلٹ میں بھی associated with کلیف لفٹ یا تو کلیف فیلٹ جو ہے نا وہ کلیف لفٹ کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے کیونکہ جیسے کہ ہم نے بتایا کہ کلیف لفٹ ہے ٹھیک ہے اور وہ ایکسٹینٹ ہو گیا ہے تو اس وجہ سے کلیف فیلٹ بھی ہو گیا ہے ملٹی فیکٹوریل انہیریٹنس ملٹی فکٹوریل ہیڈپنز میں ہمارے ساتھ کیا آتی ہے کہ اگر ایک بچہ ہے یا دو بچے جو ہے ایک مدر ہے اور اس کی ٹوینز بچے ڈیلیور ہو گئی ہے تو اس دوران بھی ان دونوں کو جو نیٹ ہے ان دونوں کی جو نیٹ ہے یا ان دونوں کی جو جو کروموسوم کی سپریشن ہے یا ڈیویجن ہے وہ صحیح سے نہیں ہوا ٹک ہے اور اس وجہ سے جو دونوں کی نیٹ ہے وہ پورے نہیں ہوئے ان دونوں کو جین جو ہے یعنی وہ کمپلیٹلی نہیں مل گیا تو اس وجہ سے کلیفٹ لیفٹ یا کلیفٹ فیلٹ ہو سکتی ہے یا اگر سیبلنگ ڈیرٹیپس یعنی کسی سیبلنگ میں کوئی فیملی میمبرز میں کوئی ہیسٹری موجود تو ٹھیکی تو اس دوران بھی یہ ہو سکتی ہے کروموسوم ابنارملیٹی کروموسوم ابنارملیٹی میں بتایا گیا ہے کہ اس میں ہمارے ساتھ کیا ہو سکتی ہے کہ اگر کروموسوم کی جو میوٹیشن ہوتی ہے وہ ابنارملی ہو جائے ٹھیکی تو اس وجہ سے بھی ہو سکتی ہے یعنی نیو میوٹیشن آئی ہے پیرنٹل فیکٹر فری نیٹل فیکٹر فری نیٹل فیکٹر کا کیا مطلب ہے یعنی ڈیلیوری سے پہلے اگر ایک ماں ہے اور وہ دیورنگ پریننسی جو ہے نہ سموکنگ کر رہی ہے یا ڈرگز لے رہی ہیں ٹھیکی تو اس دوران بھی کیا ہو سکتی ہے اس دوران بھی اس ڈرگز کی یا اس سموکنگ کی وجہ سے اس مدر کے جو بیوی ہے اس پہ اثر آ سکتی ہے اور اس ڈرگز کی یا اس ریڈیائشن کی یا اس سموکنگ کی وجہ سے اس کو کلفٹ لیفٹ یا کلفٹ فیلیٹ اس کے ساتھ کوئی اور بھی کنجنیٹل ڈیفیکٹس ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اچھا یا اگر ہمارے ساتھ میٹرنل نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہو میٹرنل نیوٹریشنل ڈیفیشنسی مطلب یہ ہے کہ دیورنگ پریگننسی اگر مدر کو جو نیوٹریشنل ہے اس کی ڈیفیشنسی ہو یعنی نیوٹریشن جیسے کہ آئیٹمانس ہو گئے فولیک انسیٹس ہو گئے اگر اس کی ڈیفیشنسی ہو تو اس دوران بھی بچے کی بچے میں اس طریقے اپنار ملیٹی آ سکتی ہے اچھا سٹرنز اب ہمارے ساتھ آ رہے ہیں سائن اینڈ سیمٹم اینڈ کمپلیکیشنس سائن اینڈ سیمٹم کیا ہو سکتی ہے کلیفٹ لیفٹ یا سوری کلیفٹ لیفٹ یا فیلٹ کی تو اس کی سائن اینڈ سیمٹم یہ ہے کہ جب بھی بچہ پیدا ہو جائے دیورنگ برٹ جو ہے نا اس کی ہمڈاریک ہی ابزرویشن کر سکتے ہیں کہ اس بچے کی جو فیزیکل جو سٹرکچر ہے ماؤت کی وہ کیا ہے وہ ابنورمل ہے ٹھیک ہے فیڈنگ فرابلم اس بچے کو فیڈنگ فرابلم ہو سکتی ہے کیونکہ اس کا جو ماؤت ہے وہ صحیح سے بنا نہیں ہے اس کا سٹرکچر صحیح سے نہیں ہے تو اس وجہ سے اس کا جو نیکیٹیف فریشر ہے وہ صحیح سے نہیں کرے گا اور وہ سکنگ صحیح سے نہیں کرے گا تو اس وجہ سے اس کو بھی اور اسپیریشن کی بھی چانسز زیادہ ہے اور اس کے ساتھ اس کو جو فیڈنگ ابنورملیٹی سے فیڈنگ فرابلم ہے وہ بھی بہت ہو سکتی ہے اور اسی وجہ سے اگر وہ ہوراک نہیں کر سکتا سے اسی فیڈنگ نہیں کر سکتا تو اس وجہ سے وہ ویٹ کو بھی لاز کرے گا کمپلیکیشن کی طرف اگر ہم آ جائے تو کمپلیکیشن کیا ہو سکتی ہے جب بھی ایک بچے کو کلیفٹ لیف یا کلیفٹ فیلیٹ ہو تو لکھا گیا ہے کہ کمپلیکیشن اس میں ایک تو یہ کہ فیڈنگ کی کمپلیکیشن ہو سکتی ہے کہ اگر وہ فیڈنگ سے اسی نہیں کر رہا ہے تو اسپیریشن کاس ہو سکتی ہے اس کے ساتھ اٹائیٹس میڈیا ہو سکتی ہے اٹائیٹس میڈیا کیوں ہو سکتی ہے کیونکہ یہ جو ہمارے ساتھ جو نیگٹیف فریشر ہے اس کا ڈاریک ایفیکٹ یا اس کا ریلیشن وہ کس کے ساتھ اسٹریشن ٹیوب کے ساتھ ہے تو جب بھی ہمارے ساتھ موت کی سٹرکچر جو ہے وہ حراب ہے تو اس وجہ سے اسٹریشن ٹیوب وہ بھی اتنا مطلب ایفیکٹو نہیں ہوگا اس میں بھی ایبنارمیلیٹی ہو سکتی ہے اور اس وجہ سے اس میں کوئی نہ کوئی فارٹیکل فیڈنگ کی یا فوڈ کی جا سکتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ جو اسٹریشن ٹیوب ہے وہ بلوک ہو سکتی ہے اور ٹائٹس میڈیا کس ہو سکتی ہے ٹائٹس میڈیا کے ساتھ پھر ہمارے ساتھ ہیئرنگ لاؤز بھی ہو سکتی ہے اور فالٹی سپیچ ہوگی اس وجہ سے ہوگی کیونکہ بچہ جو ہے وہ کیا ہے ایک تو یہ کہ اس کا ہیئرنگ لاؤز ہو سکتا ہے اس وجہ سے فالٹی سپیچ ہو سکتی ہے اور دوسرا یہ کہ بچہ جو ہے اس کی جو ماؤت سٹرکچر ہے وہ سہی نہیں ہے اس کا جو فیزیکل سٹرکچر ہے وہ سہی نہیں ہے اس وجہ سے ہمارے ساتھ کیا ہو سکتی ہے اس کی جو بولنے کی یا جو مطلب بولنا ہے یا جو پرونانسینیشن کرنا ہے وہ کیا ہوگی وہ خراب ہوگی گروت فیلئر ہوگا کیونکہ وہ صحیح سے یونی لیٹر لیف آ کلف لیف آ کلف فیلئٹ آ بائی لیٹر لیف آ کلف فیلئٹ یونی لیٹر کا مطلب یہ ہے کہ ایک سائٹ پہ ہمارے ساتھ سپریشن آب کیا ہے لیف ہے وہ ہوگئی ہے ٹھیک اور اگر دونوں سائٹ پہ ہے تو بائی لیٹر ہوگیا اسی طریقے سے ہم یونی لیٹر کہیں گے اگر دونوں سائٹ کا ہے تو اس کو بائی لیٹر کلف فیلئٹ کہیں گے آج ہمارے ساتھ آگیا ہے یونی لیٹر کلف لیف تو یونی لیٹر میں بتایا گیا ہے کہ ایک تو یہ کہ جو نظر فلور ہے وہ کیا ہوگی اس کی کمیونکیشن آجائے ہوگی اورل کیویٹی کے ساتھ دوسرا یہ کہ ہائپو بلوک سٹیز تو جو مگزیلا ہوتی ہے وہ ہائپو پلاسٹک ہوگی ہائپو پلاسٹک کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایب نارمالی سمال ڈیمیشن ہوگی مگزیلا پریزنٹ ہوتی ہے اس کی جو ڈیمیشن ہوگی پھر ہمارے ساتھ آرہا ہے کلومیلا کلومیلا وہ کیا ہوگی وہ ڈیسپلیس ہوگی نارمال سائی کی طرف نزل ایلا بھی کہ سکتے ہیں نزل ایلا یہ ہمارے ساتھ کیا ہے نزل ایلا آن کلیفٹ سائی پسٹریری اور انفیری سائی 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 اور یہ جو لف مسل یہ کیا ہوگی انزل ہوگئی ہوگی اب نارمال ایلا کی طرف اور کلومیلا کی طرف اچھا اب ہمارے ساتھ آ رہا ہے میڈیکل منیجمنٹ تو اس کی میڈیکل منیجمنٹ کیا ہو سکتی ہے تو سٹورز جب بھی ہمارے ساتھ کلیفٹ لفٹ ہو یا کلیفٹ لفٹ یا کلیفٹ فیلٹ ہو تو اس دوران ہمارے ساتھ جو میڈیکل منیجمنٹ ہے دو طریقے سے ہو سکتی ہے ایک ہمارے ساتھ ہے تیورابیڈک منیجمنٹ ہے اور دوسرا جو ہے لانگ ٹرم منیجمنٹ تیورابیڈک منیجمنٹ میں لکھا گیا ہے جب بھی ہمارے ساتھ کلیفٹ پیدا ہو جائے تو اس کی پسٹ ویک آف لائپ میں ہم کیا کر دیتے اس کی سرجری کر دیتے ہے اور اس بچے کو اس کا جو سٹرکچر ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن اگر کلیفٹ فیلٹ ہے تو اس کے لئے پھر ہم دو تین کسام کی سرجری کرتے ہے اور اس کی جو پسٹ سرجری ہوگی جب بچی کا رسپیریشن چک کرنا ہے تو اس ایج میں یعنی پسٹ منت میں نہیں ہو سکتا اس وجہ سے ہم کیا کر دیتے ہیں اس کو لیٹر آئیپ میں کر دیتے ہیں لانگ ٹرم منیجمنٹ کی بات کریں لانگ ٹرم منیجمنٹ میں سپیچ طرح بھی کریں جو ہمارے ساتھ جو آرڈیولوجی والا ہوتا ہے اس کے پاس لے چلیں ٹھیک اور اس کی جو باتوں کی ترابی ہے جو پرونانسیشن صحیح سے کرنا ہے اس کو کریکٹ کریں گی اس کی ذریعے سے اور دوسرا یہ کہ آرطو ڈون ٹیسٹ آرطو ڈون ٹیسٹ یعنی جو ٹیت والے ہوتے ہیں جو ڈینٹل لیکچر میں ہم اس کی جو نرسنگ منیجمنٹ اور نیکس پیزی سے اس کو ڈسکس کریں گی اگر اس میں کوئی کمپلیکیشن ہے تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں بہت جلدہ آپ لوگ کو انصر مل جائے گا نیکس ٹیوڈیو